آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے جی منظور وٹو بنام بفاق منظور وٹو کیس جو ہے بنام فیبریچ اس سے آپ کو کیا سٹرنگٹ ملتی ہے سر اس میں ہم نے اس کا فیصلے کا یہ کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سفیشنٹ ٹائم ان کو دینا چاہیے اور یہ بالکل ٹین ڈیز والی بات اس کا حوالہ ہم نے اپنے اس میں اپلیکیشن میں دیا اس وقت سولہ گھنٹے دیئے تھے گورنر نے منظور وٹو صاحب کو کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لے جی وچ والز ٹرنڈ ڈاؤن ٹھیک بای دہ آنریبل ہائی کورٹ ٹھیک جی سر اب آپ کا یہ خیال ہے کہ صدر پاکستان کو انٹروین کر کے اس معاملے کو تیہ کرنا چاہیے جی میری گزارش یہ ہے آپ کے ٹی وی چینل کی وساطہ سے کہ ہم صدر پاکستان کو اپنی پرابلمز لکھیں گے ٹھیک ہم ان کو مجبور یا کسی کی پوزیشن کو چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو چاہے وہ گورنر ہو چاہے وہ سپیکر ہو چاہے وہ دانا خاصتہ کسی کی پوزیشن کو امبرس نہیں کرنا مطلب یہ نہیں ہے قتل نہیں ہے ستین صاحب جو مندور وٹو صاحب تھے ان کو جب گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا اور وہ عدالت میں چلے گئے عدالت نے ان کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا تھا لیکن یہ کہا تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں دس دن کے اندر اور اگر آپ ووٹ نہیں لے سکیں گے تب آپ کی وزارت ختم ہو جائے گی ہنڈر پسنٹ کریکٹ اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس دوران میں اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کی ایڈوائس نہیں دیں گے جی یہ بات بھی جائز ہو گئی تو اسمبلی کو سر ڈیزولف تو آپ ویسے نہیں ہو سکے گی نا کیونکہ جب تک نو کانفیڈنس موو ایدر وے ڈیسائیڈ نہیں ہوگی یا ان کے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوگا اب سر میری اس میں یہ ریکویسٹ ہے کہ نو کانفیڈنس موو ایک کا لہتا ہے چیز ہے ووٹ آف کانفیڈنس لہتا ہے ہم تو صرف کانسٹیٹیوشن کی ون تھرٹیکل سب رول ون تھرٹیکل ون تھرٹیکل آٹیکل ون تھرٹیکل سب رول سیون کو میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہے کہ گورنر شیل سمن از سیشن شیل نوٹ جی شیل اب اگر فرس کریں جی سر اس کے باوجود گورنر کوئی اخدام کرتے ہیں جی سر اور وزیراعالہ کو ڈین نوٹیفائی کرتے ہیں جی تو پھر آپ کا رندعمل کیا ہوا سر کین گورنر ڈین نوٹیفائی دا چیف منسٹر جس کے پاس ابھی ووٹ آف کانفیڈنس والی بات ہی نہیں گئی ابھی تو سپیکر اور گورنر کے دربیان چل رہی ہے so how would he ڈین نوٹیفائی ڈائریکٹلی دا چیف منسٹر again مل اف آئی ڈی اس میں نون لیگ کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ آج کے دن کہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں چار بجے تک اور نہیں لیا غالباً رات بارہ بجے کوئی انتظار بھی کر رہے ہیں تو وہ آئین کی روح یہ کہتی ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ڈین نوٹیفائی تصور ہوں گے گورنر ایشو کر سکتے ہیں وہ پروانہ رائٹ جی ابھی گورنر صاحب کا جو لیٹر ہے that is hanging between گورنر and speaker ابھی تو چیف منسٹر پہ تو گئی نہیں آچھا اچھا ایک اور سلسلہ واضح کر دیں یعنی یعنی جو لیٹر ہے وہ speaker کو لکھا گیا ہے چیف منسٹر کو نہیں لکھا گیا نہیں نہیں لکھا تو وہ چیف منسٹر کے لیے confidence کا ووٹ چیف منسٹر نے لینا ہے speaker نے نہیں لینا but speaker wants to clarify few things before referring that to چیف منسٹر right وہ یہ کہہ رہے ہیں تو گیا مطلب مگر چیف منسٹر کو directly بھی تو لکھ دی ہے آجا جی پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر شیل سمن پروینشل اسیمبلی not session اس میں بھی کوئی فرق ملہوزے خاطر رکھا جائے گا لفظ میں سر session کا مطلب پروینشل اسیمبلی بھی session ہوگا نا ایک اور نقطہ واضح کر دیں جو rules and procedures ہیں پنجاب اسیمبلی کے 245 غالباً بنتے ہیں 1997 کے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو ڈسکس ہوا ہے لیکن جو اعتماد کا vote لینے کا معاملہ ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا وہ 130 پتہ ساتھ اور گورنر کی سواب دید ہے اس لیے وہاں پہ constitution prevail کرے گا rules and procedures میں is it true sir بلکل ہم constitution کی ہی بات کر رہے ہیں اسی constitution نے کہ گورنر shall summon the session shall summon کا مطلب تو نیا session ہوا نا سر میں جو بہر بار stress کر رہوں ایک بات پہ shall summon دیکھیں نا یا تو constitution میں یہ ہوتا کہ جو بھی session چل رہے یا summon ہو رہے یا نہیں ہو رہا in the ongoing session whenever he feels why it's categorically written کہ he shall summon a session that reflects he would summon a new session چلے اب دوسرا نکتہ بھی واضح کر دیں جو آسان فہم ناظرین کے لئے کریں کہ یہ معاملے پہ تو آپ نے کہا کہ مسائل ہو گئے ہیں اس لئے صدر مملکت کو لکھنا ہے draft تیار کر رہے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں باقی آجتے ہیں دو اور معاملہ تحریکی عدم اعتماد بھی ان کے خلاف گئی ہوئی ہے سپیکر و ڈیپٹی سپیکر خلاف بھی تحریک عدم اعتماد گئی ہوئی ہے اس کا دیں گے آپ کو وہ کیا ہوگا کہ آئیں جی تحریک عدم اعتماد پوری کریں جی ہمارے جو ممبرز ہیں وہ بالکل اسیملی نہیں آئیں گے وہ اپنے وان ایٹی سکس لے کے آئیں گے سپریم کورٹ نے کیٹیگوریگلی کہہ دی ہے کہ پارٹی کے فیصلوں کے پابند اور سی ایم صاحب کے خلاف وہ لے آئیں اور جس دن میرے خلاف آئے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بالکل اسیملی قانونی طور پہ I have this position کہ میں کر سکتا ہوں ترزائیٹ چلیئے بہت بہت شکریہ جناب پنجاب اسیمبلی محمد سبتین خان صاحب